موسیقی موسیقی جس ڈن بید آسر پریئر جی اور عرصہ کے بعد بھی ہم باید نکل رہے ہیں مجھے جد نبی سے الحمدللہ امیزنگ فیلنگ سبحاناللہ لیکن میں ایک بات سوچ رہا تھا یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت سارا ٹائم ملتا ہے سیلف ریفلیکشن کا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا دعائیں مانگنے کا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب کرتی ہے حدیث میں بھی آتا ہے الدعا ہوا العبادہ یعنی دعا مانگنا خود عبادت میں سے ہم میں سے ہر بندہ دعاوں کے لئے ٹائم نکالے مسنون دعائیں مسنون سے مراد کہ وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ مانگا کرتے تھے ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ اتنی ورائیٹی دیکھیں گے اگر آپ صرف وہی دعائیں مانگنے لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مانگا کرتے تھے ہمیں سفائس سو مچ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جن الفاظ کے ثروح اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں تو دعائیں رسول اللہ تعالیٰ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ کتاب اس میں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اور اتنی زبردست دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے یہ بشر کریں لگتا ہے اور کہ آپ کیا خい نتائی قیقت رہ کو چلے جاتا ہے اور آپ رسول اللہ تعالیٰ تعالیٰ ل continua اندالی دعائیں رہے گھر ہوتا جہاں یا اندری بھی تک بھیquéب جود دعائیں معاملے سوالد دعائیں دعا میں تصور پیدا ہوتا ہے یہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دعائیں قبول فرما رہے ہیں it's amazing feeling i would highly recommend it's called orange book orange dua book amazing quite frequently i get back to this i thought to share with all of you guys i am بہت چھوٹا ہے اور جی کام کرنے والے بہت ساتھ ہیں so these guys keep discussing with each other and also keep arguing with each other how to ان کی تيڈ آلی تک ساختارِ brings ٹھائک Id out ڤا آلی نگو ٹھیک روزے داود ڈاود ہوا ٹھیک روزا اور ٹھیک روزے ٹھیک متر واقع وہ بن داود مختلف نفس و شرکہ نفس و شرکہ ولیکن بابین فرعین انشاءاللہ سعودی آئے تھے تو ارادہ تھا کہ صوب لیں گے مجھ سے صوب تھا جل گیا تھا اس لئے میرے پاس نہیں تھا ہمارا بڑا موٹ تھا کہ ہم یہاں لیں لیکن اب ہمارے دن رہ گئے ہیں صرف دو سو ور تنکنگ ویڈر اور نوٹ ایسیزن چھو بایا سو میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اسلام آباد راول فنڈی پاکستان چونکہ اسلام آباد میں کلچر سو سے ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ہم صوبیت نہ پہنتے نہیں زیادہ درشل وارکمیز پہنتے جمعہ کے دن جبکہ عمر بھائی یہ کہتے ہیں میرا کہنا یہ ہے ماشاءاللہ لیکن یہ تھوڑا سا اوہر نہیں ہے ایسا میں ڈریس پہ پہتے ہیں اگر ڈریس ٹائٹ بہت پہنا ہوئے ہیں تو پھر زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے یہ دیکھو یہ جیسی یہ بچے کا توب ہے چمکیلہ ایک کپڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خش خاش یہ ایر بھی پہنتے ہیں یہ بہت اینٹی ہوتا ہے اور یہ نا مہنگا کپڑا ہوتا ہے اس کے جو اگر آپ پہنیں گے وہ ایکسیلی آپ کو لگے گا گلوسی گلوسی یہ بہت سوڑا ہوتا ہے سلک پہتے ہیں وہ بھاری کپڑا ہوتا ہے میں سے شائن کے پرسپیکٹی سے گئے شائنی بہت ہے میں ہوتا ہے میں ہوتا ہے میں ہوتا ہے میں ہوتا ہے دیکھیں میں ہوتا ہے 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 فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ جَحِيمُ عَنَى لَاكِنْ سَيَهُونُ اِذَا سُكِبَتْ فِي قَلْبِكَ اللَّهُ مَعْنَا مسجدِ قُبَا کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجدِ قُبَا وزٹ کیا کرتے تھے چاہے وہ چل کے جاتے یا پھر وہ سواری کے اوپر دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جس منہ نے اپنے گھر میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ اس نیت کے ساتھ نماز کی نیت کے ساتھ مسجدِ قُبَا میں آیا اور اس نے آکے دو رکھتے پڑی تو اس کو عمرے کا سواب ملتا ہے ایک عمرے کی جتنا تو الحمدللہ ہم نے بھی اسی انٹینشن سے ناشتہ سکپ کی ہے بجائے حلال کے بڑے ہڑے بار اس کے بعد سیدھا ہم نے ناشتہ کرنا انشاءاللہ ہوتل میں وضو کرکے والحمدللہ ہم جا رہے ہیں یہاں بھی دو رکعات پڑھیں گے مَنْ يَهْجُرْ دُنْيَاهُ فِدَاهِ يَتَخَلَّا عَنْ شِرْكِ هَوَاهِ يَتَحَرَّرْ مِنْ ظُلْمِ عَذَابٍ لَا يَكْشِفُهُ إِلَّا اللَّهُ سِجْنُكَ مِنْ صُنْعِ باروخ یہ ہے کہ مسجد قبلتین میں قبلے کی تحویل ہوئی تھی اس کے بارے اپنی سگنفیکنس ہے لیکن اصل بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ واقع اصل میں مسجد قبا میں پیش آیا تھا اس صبح کی نماز میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے صحابہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ یہاں پہ بدل لیا مسجد قبلتین جو ہے وہاں پہ بھی واقع پیش آیا اگرچہ وہ historical narration ہے وہاں پہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا تھا اگر وہ روایت صحیح ہے تو یہاں پہ صحابہ کے ساتھ وہ مسجد قبا کے اندر صحابہ نے صبح کی نماز کے اندر ان کو پتا چلا اور انہوں نے اپنی قبلہ بدلا دا موسیقی یہاں سے ہمیں ایک اور بات یہ بھی پتہ لگتی ہے علماء کہتے ہیں کہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی امپورٹنس کا پتہ لگتا ہے کیونکہ صحابہ کرام تھے ان سے کتاہی ہوئی وہ کتاہی اس سلسلے میں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹرائٹیجی بتائی ہوئی تھی کہ یہاں سے نہیں نیچے آنا انہوں نے صحیح نہیں سمجھا بارال نافرمانی ہوئی جس کی ویسے پر آپ دیکھیں کیا معاملہ ہوتا علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے اس چیز کی سیکنفیکنس کا پتہ لگتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی اہمیت کیا ہے مکبرہ سا یہ کیا جگہ ہے؟ مکبرہ میں ستر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمائن کی کبریں ہیں پہلے ادھر دفن کیا گیا تھا حضر عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلاب آیا جو پانی پہاڑ سے اتر تھا سلاب آیا تو ان کی کبریں ننگی ہو گئیں جس وجہ سے صحابہ کرام کے مشورہ سجا ان کو اس اونچے مقام پر جو ہے سبیل النور لفجر الدعواء نتخلا لیکن نمضی لنہز بقاع الارضی نتألم لیکن ذاک مخاض الصحواء یا مکت ما اطیبکی بشجون ہمس الهادی و ندور بنفس الفلکی آپ اہد پہ کھڑے ہیں اور یہ چاروں طرف سے اہد نے کور کیا ہے اس کو ستحان اللہ یہ اہد پہاڑ کی گاٹی ہے سبحان اللہ یہ بارش پچھل دبا ہی تھی تو ہم گھوم گھوم آکے پاپیولیشن ہے اس میں سے ہو کر یہ اہد پہاڑ ان پہاڑ میں کھڑے ہیں تقریباً چاروں طرف سے اہد پہاڑ نے کور کیا ہے اس طرف کلکلر جگہ کو ہی پیائی ہے ہوتی ہے ہوت نو خودکی میں کیا ہوتی ہے مشکلہ ہوتی ہیں لیکن اہد پہاڑ اللہ ناہین پہاڑ پہاڑ پہ جو پتھر ہے انکے ڈیفرنٹ کلرس ہیں جی براون ہیں ریڈ ہیں اورنجش ریڈ بھی ہیں پرپل بھی ہیں اور آل سو گرین ایک مکسچر ابھی ہم سامنے جو ایک باؤنڈری سی نظر آری ہے وہاں پہ جا رہے ہیں اپرینٹلی وہاں پہہ صحابہ کے کچھ قدیم آثار ملے ہیں ابھی جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ کہا کیا چیز ہے یہاں سائنز جو کہ ہم نے بھی ریسنٹلی ڈسکوبر ہوئے ہیں یہاں بیلیونگ کہ ساہبہ کے دور کے ہیں اس کا کوئی ایویٹنس پر نہیں ہے اس نے اس کو ایک ایک نیوڈسکوبری تو انہوں نے اس کو سیکیور کیا ہوئے ہیں دیکھو اسے چٹا پکلے چمٹ گئے ہیں بڑی زبرجست سی سنسان سی جگہ ہے اور بڑی امیزنگ قسم کی فیلنگ ہے سارے خاموش ہو جائیں تو یہاں پر خاموشی ہے وہ بڑی ڈڈلی قسم کی خاموشی ہے میں بتا رہا ہوں بھائی کو کہ اس جگہ کو کہتے ہیں محراس یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی انہوں نے غزو احد کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے کے لئے پانی اس جگہ سے لیا تھا ایسی جگہ کے جہاں بارش کا پانی رک جاتا ہے اب آگے جانا پونٹ بنا ہوگا کہتے ہیں کہ یہاں سے جو انہوں نے پانی لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک جاؤ دوئے تھے اور مشہور ہی ہیں اور باقی اللہ علم کچھ سگنفکنس تو ایسی وائل جگہ کی اپنی ہوتی ہے جو کہ نیچرلی بندے کو بڑی اچھی لگتی ہے لوگ ٹیکنک و ایرہ کے لیے آتے ہیں تھوڑا آوٹنگ کے لیے آتے ہیں لیکن اگر اس چیز میں تھوڑی ہسٹاریکل سگنفکنس بھی ایڈ ہو جائے اور اسپیشلی اسپیشلی from the times of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امپورٹنٹ سگنفکنس تو پھر تو ایسی جگہ کو چار چاند لگ جاتے ہیں اللہ اکبر the feeling is absolutely different all of a sudden you know اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے کہ امام نبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے بتا چلتا ہے کہ اہت پہاڑ جو ہے اس کے باس سی ابیلیٹی ہے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ایک منافق اور ایک بلیور کے درمیان کیونکہ ظاہر ہے جب وہ محبت کر ستا ہے اس کو پتہ ہو کہ کون مومن ہے کون اہل ایمان میں سے they have life as well یہ جو پتھر ہیں پہاڑ ہیں قرآن میں کئی جگہ پہ آیا اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا اور پہاڑوں کو trust اللہ نے پریزنٹ کیا so they're living creatures as well but their life the way they live it's totally uh...al ghayb and how do they do that we don't know about it کسی کا جنازہ پڑھنے کی significance جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو اس میں جو ریوارڈ بھی بتایا ہے وہ اس پہاڑ کی مثال دیکھے بتایا ہے کہ اہت پہاڑ جتنا سواب ملتا ہے جب آپ کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اور جو لوگ دفنانی جاتے ہیں مییت کو قبرستان تک تو ان کو دو اہت پہاڑ جتنا سواب ملتا ہے so if you to see اہت پہاڑ تو اہت پہاڑ بہت لمبا it's not just one پہاڑ like this no it's uh... i think 10 to 12 کلومیٹر it's very huge ریشان بھائی اور میں چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اہت پہاڑ پہ اوپر جائیں اپنی نقوش یہاں چھوڑے مرحل حقصد اس کا یہ نہیں ہے of course نفع نقصان اور یہ ساری برکات اللہ کے ہاتھ میں اس نسبت سے صرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ یعنی کہ محبت کا ذکر ہے اس پہاڑ کے بارے میں اور وہ یہ ہے ایچلی نا یہ پہاڑ برو اس کا لینڈسکیپ کچھ بہت بہت یوج بھی ہے بہت یوج ہے اللہ ایام ستحلو ترى الدنيا شط نجاہ دینك بحر من آمال شط لجمیل الأحلام ليس الدینك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالاسلام جمیل حقاً هذا ليس هو الإسلام كل اوابره تهدینا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر اللہ رحیم اور حلیم یدعو دوما علیہ جس ایتا ہے جبای زاکوان بھائی زاکوان بھائی سارا دن ہمارے ساتھ کے ماشااللہ سچ ایک بردر اور اتنی حملنس ماشااللہ بھائی میں او دھو ہیڈوائیتید ماشااللہ پر صورہ ہے اور ابھی بھی سپیشلیزیشن ہمارے پر بھی کر رہے ہیں احمدلاللہ اس بھی سچ ایک حلوش مرحب ہماری ماشااللہ کل ہمارا لاس دن ہوگا لیکن ہمارا ریالز رکھتے ہیں ہمارا ریالز رکھتے ہیں جس سے ہم تھوڑا سا ریالز لے سکیں فلوس یعنی فلوس کانت کان تھا؟ یہاں پر اس کے پیچھے کارلر پر گئی رہا رہا تھا صاحب؟ اللہ فی بیجے ہلے سو ٹین ساوزن فاکستانی روپیز سٹرونگ ایکانومی ماشاءاللہ دیکھر مجھے صرف ون ہنڈرن فیفٹی ریالز ملے حمدللہ ایک ٹپ یہ ہے جب بھی آپ آتے ہیں کسی بھی کنٹری میں تو اپنے ساتھ اپنے ملکی کرنسی ضرور لائیں کیونکہ اگر آپ بینک اے ٹی ایم سے ڈریکٹلی آپ نکالتے ہیں تو اس میں ٹیکس آپ کو الگ سے پڑتا ہے اور ریڈ بھی بہت زیادہ آپ کو مہنگا ملتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اپنے ملکی کرنسی ہوگی آپ نارمل لوکل منی چنجر کے پاس جا سکتے ہیں اس سے آپ کو ریڈ بہت اچھا ملے گا امدلت قید ازداد حنینا اذ ترائت كالخیالی روضة الهادی نبینا للمعالی والخطا ازدادات حنینا اذ ترائت كالخیالی روضة الهادی نبینا ایننا یا رب جهنا بقلوب مستكینا نهجنن نبی راس یا دی دربنا نحو المدینه مدینه آه مدینه حد قلبي للمدینه لرسول الله فاقتفى القلب حنینا طالبا لقیان یا طیبتا الانوار لی شوک تبع تهده یا طیبتا الانوار لی شوک تبع تهده شوک تبع تهده شوک تبع تهده شوک تبع تهده شوک تبع تهده